اسلام علیکم دوستو اور خوش حامدید اس ویڈیو کو میں کرو گا اردو ہندی کے اندر میری اردو ہندی صرف کرمنل ہے جس طرح اسرائیل کی اوکیوپیشن بھی کرمنل ہے بے ویڈ می پلیز میری ہندی اور اردو اتنی خاص نہیں ہے تو چلو ہم اب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں نامشکار دوستو اسرائیل پیلیسٹین کے بیچ میں حالت اس حد تک خراب ہوئی ہے کہ مانو ایک جنگ چھیڑ گئی ہو ہجاروں روکیٹس برسائے جا رہے ہیں اور ڈھیرو لوگوں کی جانے جا رہے ہیں انفیکٹ کچھ بچوں تک کی بھی جانے گئیں ضروری ہے کہ آپ بات ایکیورٹ کرو شروع سے ہی کیونکہ آپ کو پتا ہے شروع سے لوگوں کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے تو شروع سے آپ کہہ رہے ہو دیکھو روکیٹس بس آئے جا رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں یہ ڈسکرپشن بس ایک ہی سائٹ کی ہے اور یہ اسرائیل کیونکہ گازہ کی پوپیلیشن ففٹی پرسنٹ بچے ہیں یہ مدہ اتنا کانٹروورشل ہے کہ باقی دنیا کے لوگ دو عصو میں بٹ گئے ہیں دیکھو بات کانٹروورشل نہیں ہے کانٹروورشل بس آپ کو لگ رہی ہے اگر آپ کو فیکٹس پتائے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر یو این امنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ووچ سارے یونینموس ہے کہ اسرائیل ایک اوکیوپائنگ پاور ہے شیخ جرہ میں اوکیوپائنگ پاور کی لیجسلیشن نہیں چلتی ٹویٹر پہ دو ٹرینڈ چل رہے تھے ٹاپ پر ایک انڈیا سٹینڈز ویسرائیل وات اور ایک انڈیا سٹینڈز ویسرائیل کون یہاں پر صحیح ہے اور کیوں یہ مدہ شروع ہوا پھر سے کیوں یہ جنگ شروع ہوئی کیوں یہ جنگ پھر سے شروع ہوئی لگتا ہے آپ فنڈمنٹل اور بوت جو کہتے ضروری جو بات ہے فیکٹس ہے آپ کو لگتا ہے ان کا نہیں پتا دیکھو یہ کبھی بات رکی ہی نہیں شروع سہی اوپن ائر پریزن کیمپ گازہ کو سمجھ لو ادھر شروع سہی کبھی انٹرمیشن آیا ہی نہیں ہے کیونکہ ادھر بلوکیڈ کی طرف سے بھی ایک میڈیکل سپلائیز ہو گیا بھی ایک کھانا ہو گیا بھی ایک پانی ہو گیا کوئی بھی چیز میں بھی دو دفعہ فلسطین جا چکا ادھر قدم قدم پر چیک پوائنٹس ہے قدم قدم پر اور جو اکسہ کی جو کمپاؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جوڈن کے کنٹرول میں ہے لیکن جب ادھر بندہ جائے تو پتہ چلتا ہے کسی کنٹرول میں خیر لیکن جو ویسٹ بینک کے اندر پنک کلر کا ایریا ہے وہاں پر ازرائیل کا کنٹرول ہے اور وہاں پر کچھ ازرائیلی لوگ بھی رہتے ہیں نہیں رہتے نہیں ہیں انہوں نے اپنا زور ادھر کیا ہے اس کو سیٹلمنٹس کہتے ہیں اللیگلی وہ ادھر رہتے ہیں دیکھو بات کلیر کرنی چاہیے اس لیے آپ کی طرح بندہ کہہ رہا ہے کونٹروورشل یہ بات کونٹروورشل نہیں ہے یہ بات اللیگل ہے دیکھو ایک بات ہے رہنا کس جگہ یہ وہ دوست کو کہتے کہ دوست رہ رہا ہے میرا بھائی میرے ساتھ رہ رہا ہے لیکن ایک بندہ ٹیک آور کرے یا اس کو نہیں کہتے کہ رہ رہے اس کو کہتے کہ یہ بندہ سکوٹ کر رہے دیکھ کر تھوڑا عجیب سا نہیں لگ رہا آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دیش ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں سو سو الگ الگ تکڑوں میں سو سے زیادہ الگ الگ تکڑے ہیں اور اگر کوئی انسان اوپر سے نیچے تک چلنا شروع کرے گا تو دیکھے گا اچھا میں اسرائیل میں ہوں اب میں پیلسٹین میں آ گیا تھوڑا سا آگے چلا دیکھو یہ بات آپ شروع کرے ہیں دیکھو بات جب کرتے ہیں کمپلیٹ بات کرتے ہیں تو اب آپ کو دکھانی ہے کہ یہ میپ یہ میپ پریزنٹ ڈے کی میپ ہے اور آپ کو پیچھے ذرہ جرنی کرنا ہے اور اگر آپ سمپل گوگل سرچ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے یہ سارا ریجن ہی پیلسٹائن تھا پھر آہستہ آہستہ اسرائیل نے اپنا قبضہ شروع کیا تو یہ اب کی میپ ہے سیٹلرز کی وجہ سے وائلیٹنگ انٹرنیشنل لوگ کی وجہ سے اس کا اپنا ہی بڑا انٹرسٹنگ اتحاس ہے اتحاس کی بات میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا کیونکہ بہت لمبا ویڈیو کھٹ جائے گا ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کے بعد جو اسرائیل پیلسٹین کی ہسٹوریکل سیٹویشن بتائے گا کیسے یہ ہو پایا تو پھر بات آپ نے چھیڑی کیوں ہے آپ نے بات کو اس طرح آپ نے فریم کیا ہے جس طرح فلسطینیوں کیس میں غلطی ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پیس کس طرح ہوئے پیشک ایک دو سنٹنس ہی آپ کیا دو سیٹلرز اس سنٹنس میں ایلیگل سیٹلرز ایلیگل آکیوپیشن ہونی چاہیے دوسری طرف اگر ہم بات کریں گازا سٹرپ کی تو وہاں پر کہانی کافی الگ وہاں پر پیلسٹینین سرکار کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ وہاں پر قبضہ کر رکھا ہے ایک ملٹنڈ گروہ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے افیشلی کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھو کہ جو بلوکیڈز ہو رہے جنہوں نے چیک پوائنٹس ادھر سیٹ اپ کی ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں جو چیزیں اندر جا رہے ہیں اور باید جا رہی ہیں یہ کلیر بات ہے کہ ابھی تک کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے جس طرح آپ اکسہ کو دیکھو افیشلی کہتے ہیں کہ جوڈن کے پاس ہے لیکن جوڈن کا کوئی ادھر نام و نشان نہیں ہے دیکھو میں دو دفعہ ادھر جا چکا میں نے ولوگ بھی بنائی ہے یہ بات کلیر ہے گروپ سلیش پولیٹیکل پارٹی حماس نے اب جو پلیسٹینین پرائی منسٹر ہے جو ویسٹ بینک میں دیکھو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ان کو ڈیموکراتکلی الیکٹ کیا گیا ہے حماس اور اسرائیلی ملٹری اکثر ایک دوسری کے اوپر روکٹس فیکتے رہتے ہیں حالانکہ اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم ہے جو اچھا جب آپ کہہ رہے ہو اکثر روکٹس ایچ ادھر کو پھینکتے رہتے ہیں آپ اس طرح بات کرے ہو جس طرح دونوں کے روکٹس برابر ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے دنیا کی ٹاپ ٹوئنٹی میں آتی ہے ان کا بجٹ جو ہے ٹوئنٹی بلین ڈالرز یہیلی ملٹری بجٹ ہے جو ٹاپ ٹوئنٹی میں وہ بھی آتا ہے تو ان کو ان کی جو ملٹری کیپیبیلٹی ہے وہ it's on another level آپ اس کو اس کو سمپلی کمپیر نہیں کر سکتے ہو کیونکہ پیلسٹائن کے پاس آرمی تک نہیں ہے ملٹری تک نہیں ہے ویسٹ بینک والے پیلسٹین کا کچھ جازہ لینا دینا نہیں ہے وہاں سے کوئی روکٹس نہیں فیکے جاتے اسرائیل کی طرف کیونکہ وہاں پر بیچ و بیچ اسرائیلی لوگ بھی رہتے ہیں لیکن at the same time گازہ میں جو بورڈر ہے وہ بڑا کلیرلی ڈیفائنڈ ہے دیکھو جب آپ کہتے ہو کہ ادھر ویسٹ بینک میں اسرائیلی بھی لوگ رہتے ہیں آپ پتہ نہیں سیٹلمنٹس جو الیگل سیٹلمنٹس ہیں پتہ نہیں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آرہا لیکن جب انٹرنیشنل کمیونٹی human rights organizations united nations they have clearly said this انہوں نے clear cut یہ بولا ہے in fact گازہ کے چاروں طرف complete blockade لگا رکھا ہے اسرائیل نے ایک طرف اسرائیل نے بلوک کر رکھا ہے اور دوسری طرف ایجپٹ نے بلوک کر رکھا ہے گازہ کو completely انہیں economically بھی cut off کیا گیا ہے باقی پوری بہار کی دنیا سے اسی کی وجہ سے یہ کس نے cut off کیا ہے گازہ کے اندر جو unemployment rate ہے بے روجگاری ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہے جو بھی پیسہ گازہ کے اندر آتا ہے اکثر بہار کی دنیا انہیں مدد کرنا چاہتی ہے وہاں رہنے والے لوگوں کی جاتے ٹائم حماس اس پیسے کا استعمال کرتا ہے ہتھیار کھریدنے کے لیے اور راکٹس فیکنے کے لیے دیکھو حماس کی population دیکھو اور گازہ کی population دیکھو یہ کونسی اولی بات منا کر رہا ہے پھر سنتے ذرا حماس اس پیسے کا استعمال کرتا ہے حماس اس پیسے کا استعمال کرتا ہے کیا حماس کو اس نے خدا بنایا ہے کہ بس ہر جگہ پر ہر گازہ کے ایشو میں اس کا کنٹرول ہے دیکھو گازہ کی population 50% چیلڈرن ہے کیا آپ کو گے کہ حماس نے ادھر بھی کنٹرول رکھا ہے دیکھو ان بچوں کو کھانا پینا میڈیسن چاہیے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرنٹ ایشو شروع ہوا شیخ جرہ کے مددے سے ایس جیروسیلم میں شیخ جرہ ایک نیبر ہڑ ہے جہاں پر کئی پیلسٹینین پریواروں کو آرڈر دیا گیا اپنا گھر چھوڑ کر جانے کے لیے ساتھ ہی اوڈر نہیں فوسیبل ایوکشنز ساتھ ابھی ایک ہفتے پہلے کچھ ایکسٹریمیسٹ رائٹ ونگ جیوز نے بڑی بھڑکاؤ ریلیز نکالی انکیس جیروسیلم کے یہ تو بہت آپ نے ایڈمیٹ کی ہے جہاں پر انہوں نے نعرے لگائے ڈیتھ ٹو عرب جب یہ ریلیاں نکلی جیوز اور عرب مسلم کمیونٹیز کے بیچ میں ٹکراؤ ہوا ٹکراؤ ہوا اچھا چلو مطلب کوئی طرح نہیں ایکسپلین کرے گا کس طرح کا ٹکراؤ ٹکراؤ کا مطلب برابری یا دو پارٹیاں جو برابر ہیں ساتھ مائی کی بات ہے کہ پیلسٹینین لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے انہیں ایوکشنز کے خلاف یہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوئے پتھر بازی ہوئی اسرائیلی پولیس نے سیچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش کری کریش کرے پولیس کے لوگ اور پروٹیسٹرز اور دونوں طرف لوگ انجرڈ ہوئے دس مائی کی بات ہے کہ اسرائیلی پولیس ال اکسہ مسجد کے اندر گھسی اور وہاں پر پیلسٹینین لوگوں پر ربر بولیٹس فائر کری گئی اور سٹن گرنیٹس ربر بولیٹس نہیں تھی سٹیل بولیٹس تھی جو لوگ وہاں پر پری کرنے کے لئے آئے تھے حالانکہ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں دیکھو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے ال اکسہ مسجد ہے کیا اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے مسلمانوں کے لئے یہ سب سے پہلے قبلہ تھا جس کی ڈائریکشن میں ہر مسلمان اس ڈائریکشن میں پری کرتا تھا اور مکہ اور مدینہ کے بعد ہماری موسٹ ہولیس سائٹ ہے جد کے اندر پتھر اکھٹے کر کے بیٹھے ہیں جو وہ ان پر فیکیں گے جو رائٹ ونگ لوگ وہاں سے ریالیا نکال رہے تھے اور ڈیتھ ٹو عرب کی دیکھو جو رائٹ ونگ ریالیاں جو کر رہے نا ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی جو مسجد میں آتے وہ پلیس والے ہوتے اور کیونکہ اس ایشو میں ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اب فلسطینیوں کو پتائے کہ پلیس ہمیشہ مسجد کے اندر آتی ہے اور ہمیں اٹھیک کرتی ہے تو ہم ڈیفینسلس ہوتے تو ہم ہمیں ہم مارک آتے کیونکہ اب یہ مسجد کی بات ہوگی ہے تو ہمیں کچھ نہیں کچھ سیلف ڈیفینس کے لیے تو رکھنا ہی ہے نا اس مسجد کے انسیڈنٹ کی خبر سن کر حماس گروپ نے ایک الٹی میٹم دیا اسرائیلی سرکار کو کہ مسجد سے اسرائیلی پولیس کو ہٹا لیں یہ تو ہم حملہ بول دیں حالانکہ یہ پیلسٹینین لوگ جو ویسٹ بینک میں رہتے ہیں ان کا حماس سے اتنا لینا دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی حماس نے اپنا اپنے آپ کو لینا دینا یا یہ کون سا بندہ ہے مسجد اقصہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہم جگہ ہے چاہے لینا دینا ویسٹ بینک کے یہ نیشنلٹی کی بات نہیں ہے یہ مسلم آئیڈنٹی کی بات ہے تو گازہ سے اسرائیل میں ہزاروں کی سنکھیاں میں روکٹس فیکے گئے حماس گروپ کے دوارا نہیں ہزاروں ایک دم نہیں بس دیکھو ہزاروں آ رہے نہیں نہیں پہلے چند آ رہے پھر اسرائیل نے ڈسپروپورشنٹ کے حد سے زیادہ ریسپونس کی تو ظاہر ہے آپ ان کے دیکھو ہمارے بچے ادھر مر رہے دیکھو آپ کو آپ کو سمجھ نہیں آتی جب اگر آپ ڈیتھ ڈال دیکھو کہ کتنے ادھر مر رہے اور کتنے اسرائیل میں مر رہے یہ ڈسپروپورشنٹ کوئی بھی اکل مند بندہ جس نے بیسک سٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کیے وہ بھی بات یہ دیکھ سکتا ہے کہ یا دیکھو ادھر کلیر مسمیچ ہے اور جب یہ روکٹ کی بوچھار ہوئی اسرائیل پر تو اسرائیل نے بھی ریسپونس میں آ کر ائر سٹائکس کنڈک کرنی شروع کر دی گازہ پر اسرائیل نے ہنڈرڈ ان تھرٹی سے زیادہ ائر سٹائکس کری گازہ پر اور پچھلے دو دنوں میں چالیس سے زیادہ پیلسٹینین لوگ مارے گئے ہیں جس میں کی نو سے زیادہ بچے ہیں اور اسرائیل کی طرف بھی دو اسرائیلی مارے گئے ہیں اور ایک اب آپ خود ہی آپ کے مو صحیح بات نکل رہی ہے یہ ڈسپروپورشنٹ نمبرز کو دیکھتے اگر آپ جسٹ بندے ہو تو آپ اس بات کو بھی ہائلائٹ کرو گے ایک انڈین کی بھی موت ہوئی ہے تو اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر کون صحیح ہے یہ تو آپ نے بات کی نہیں آپ تو صحیح غلط میں آگیا دیکھو گدہ کے پیٹ پر فیفٹین ٹوئنٹی بکس ہو سکتی ہے لیکن گدہ کیونکہ ان بکس کو پڑھتا آپ کے موہ سے نکل رہے آپ کو ان کو سوچنا چاہیے ان پر تدبر کرنا چاہیے ان پر ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ بس فیکٹس آپ نے کہہ دیئے جی اور بس who is right who is wrong دیکھو آپ کو پتہ ہی who is right who is wrong یہ ہٹلر کے وقت میں بندہ انٹرٹین اس تھوٹ کو نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو who is right who is wrong it's not even a debate جسٹیفائی کرنے کے لیے دونوں سائیڈوں کے پاس بہانوں کی کمی نہیں ہے اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے ہم نے آپ راکیٹ فیکٹ کے بہانوں یہ کو کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جگہ بچے مر رہے ہیں ان کے پاس ملٹری نہیں ہے ان کے پاس انٹرنیشن کمیونٹی کی سپورٹ فیک رہتے ہم آس والے کہتے ہیں کہ ہم نے راکیٹ فیک کی کیونکہ اسرائیل نے مسجد میں عملہ کیا نہیں نہیں سب سے پہلے فورس دیکھو بات شروع ہے illegal occupation سے یہ امنیس انٹرنیشنل نے بولا یہ ہیومن رائٹس ارگنیزیشن نے بولا دیکھو یہ روپر کولویل یہ یو ان سپوکسمن نے ریفیوژیز کے لیے اور 2021 میں اس نے سٹیٹمنٹ دی دیکھو انٹرنیشنل لو اپلائی کرتا ہے شیخ جرہ میں یہ یو ان والے یونیس کو پوائنٹ فائیو 2017 رولing وہ بھی کہہ رہے کہ دیکھو اوکیوپائنگ پاور کا لو نل اور ووید ہے ہیومن رائٹس ووچ جون فور 2017 انہوں نے بھی بولا کہ دیکھو اسرائیلی اوکیوپائنگ پاور ہے امینیستی انٹرنیشنل نے بھی بولا کہ یہ بات پیچھے جاتی رہے گی دونوں سائیڈوں کے پاس بہانوں کی کمی نہیں یہ بات انسلٹنگ ہے کہ ہمیں ڈال جو اسرائیلی کے ساتھ اور بہانے یہ بہانی نہیں یہ میں بات کہہ چکا بہت ریپیٹ نہیں چاہتا لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ دونوں کو ایکوال کر رہے ہو اور دونوں کے پاس بہانے ہے جس طرح ایک ایڈالٹ ایک بچے کو ابیوز کرتا ہے آپ اگر کوئی بھی ایوریج انڈیویجول کہ چلو دیکھتے کہ بڑا کے پاس یہ تو دونوں کے پاس ایکسکیوز ہے نہیں اس بات میں بندہ کہ دیکھو جس طرح آپ نے بڑے کو اریسٹ کیا ساتھ اس بدبخت کو بھی اریسٹ کرو جو اس کے لئے ایکسکیوز کر رہا ہے لیکن کچھ چیزیں جو بڑی کلیر ہیں مجھے لگتا ہے جنہیں اچھا کلیر ہے چلو کوئی تنی ہدایت اس کو آگیا دھیان رکھنا چاہیے سیچویشن سب سے پہلی چیز انٹرنیشن ابزورورز کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ایڈکشنز کرانے لگ رہا ہیں ہمانیٹیرین گراؤنڈ پر اللیگل ہے جو لاؤ اسرائیل یہاں پر لگا رہا ہے وہ انہیرنٹلی اسرائیل جو ویسٹ بینک کے ایریاز میں اوکیوپیشن کرنے لگ رہا ہے یہ غلط ہے جو ہمانیٹیرین 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 صحیح ہے کیا ہمانیٹیرین دیکھو بات ادھر آئی نہیں رہی بات دیکھو کہ ملیٹری مائٹ جس کا کنٹرول ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کنڈیم کر رہی ہے تو آپ اس کو اکویٹ کر رہے ہو جو چھوٹی مائنر ٹیررین اوگنائزیشن جس کی اگر آپ نمبر کمپیر کرو تو آپ ویڈیو ہی روک دوگی آپ ذرا بتاؤ کہ ہمانیٹیرین نمبر کتنے اور اسرائیل کی ملیٹری کے نمبر کتنے ہمیں انلائٹن کرو جس طرح آپ نے یہ باقی آرٹکل بتائے حماس کے جو روکیٹ ہیں وہ اکثر اسرائیل کے عام شہروں پر پوائنٹ کیے جاتے ہیں یہ بھی آپ بتانا چاہیے کہ اسرائیل نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ ان کے بھی جو روکیٹ اور مسائل ہیں وہ سویلین ریزیڈینشل بیلڈنگز پر ٹارگٹ کیے جاتے کیونکہ ادھر حماس بھی ہوتا ہے اس حماس کے روکیٹ جس حماس بھی جس جس بھی جس حماس حماس بھی حماس یہ اچھی بات ہے اسرائیل کے پاس اتنا اچھا ڈیفنس سسٹم ہے ایک ہے ایک چکہ آپ زیادہ کریڈنس دے رہے حماس پھر دوسری چکہ کہتے ہو کہ ہاں ہاں ان کے روکیٹ پہنچتے نہیں تو پھر بات ادھر ہی آئی نا کہ زیادہ ڈیمیج پھر اسرائیل ہی کر رہا ہے تو یہ بات شروع میں کیوں نہیں کہہ دی ان سے کوئی کیجولٹیز نہیں ہے لیکن جانے کس کی جا رہی ہیں یہ کلیر ہونا چاہیے فلسطینیوں کی جیسے گاندی جی نے کہا تھا دوسری چیز ہے کہ جو دیکھو یہ گاندی جی کی آپ کوٹس نہیں بتاؤ آپ اپنے کرنٹ لیڈر کی کوٹس بتاؤ موڈی جی جو ریووکنگ آرٹیکل اور جو بیف کھانی کی جو ادھر لنچنگ ہو رہی ہیں اور جو کوویٹ کی جو رولز کو اگنور کیا جا رہا ہے دونوں طرف کے لوگوں میں اتنی نفرت گھولی گئی ہے وہاں کے پولیٹیشنز کے دوارہ وہاں کے ملیٹنٹ گروپس کے دوارہ یہ دونوں لوگ کے بات اس طرح ہے اس طرح آپ کے آاتھ ہونے چاہیے اس طرح نہیں ادھر فلسطین ہے اور ادھر اسرائیل ہے پورے دیش کو ٹیرریشت گوشت کر دینا کہ یہ کہنا کہ سارے اسرائیلی لوگ ٹیرریشت ہوتے ہیں یا سارے پیلسطین لوگ ٹیرریشت ہوتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے کرنا اگر ایسا بولوگے آپ تو اس سے بس نفرت بڑے گی ہی کم نہیں ہوگی دونوں سائٹ کے بیچ دونوں کو برابر پی اس سے بھی نفرت گرو ہوئے گی کیونکہ پھر فرسٹریشن بندے میں ہوگی کہ دیکھو ہم مائنورٹی ہیں ہم پر اپریشن کیا جا رہا ہے انٹرنیشن کمیونٹی ہماری سائٹ پر ہے لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو دونوں برابر ہے اسرائیل بڑھ جاتی جو ہماز جیسے لوگ ہیں اسرائیل ٹیررسٹ مانتا ہے ٹیررسٹ گروپ راکٹ فیکنگ ہے تو انہیں بھی انہی کی طرح رسپونس کرنے کی ضرورت نہیں ہیں دیکھو وائلنس کے رسپونس میں وائلنس نہیں یہ آپ کی بات بلکل ہی بکواس ہے میں بتاتا ہو کیوں بکواس ہے کیونکہ انٹرنیشنل لوگ کے مطابق آپ اصلاح اٹھا سکتے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے کے خلاف اور میں نے آپ کو کوٹس دی ہیں کہ اسرائیل ایک 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 پاور ہے اس لیول کا کس طرح ہو سکتا آپ اب ہی کہہ رہے ہو کہ اسرائیل کے ملیٹری اس لیول کی ہے یہ نہیں آپ نے بولا کہ فلسطینوں کے پاس کوئی ملیٹری ہے ہی نہیں ان کی پاس ویپنری ویری منیمل ہے زیادہ پتھر ہے آپ نے خود ہی بولا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ دیکھو ان کے پاس گنز تھی آپ نے بس روکٹس بولا جو ہماس کے پاس ہیں اور آپ نے باقی پتھر بولا تو آپ کس طرح یہ جو بات آپ دونوں کی ایکول کر رہے ہو نا اس میں بہت بڑی پرابلم ہے اس میں بہت سے سیویلینز اور بچے بھی مارے گئے اور اسرائیل کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے انہیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو صرف ان کے راکیٹ لانچرز کو کریں یا ان کے ٹیرریس گروپ کو کریں بچے تو کوئی ٹیرریزم کا کام نہیں کر رہے اور یہ کہنا کہ یہاں پر کچھ سائیڈ میں کیجولٹیز ہوں گی یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کے پریوار سے کوئی وہاں پر ہوتا اور آپ کے پریوار جہاں پر آپ پریوار رہتا ہے اس کی سائیڈ والی بیلڈنگ میں کوئی ٹیرریس رہتا ہے اور وہاں پر بم گرائے جائے اور آپ کے پریوار میں کسی کی موت ہو جائے تو کیا یہ جیسٹیفائیڈ ہوگا بلکل نہیں ہوگا چلو دوسری ویڈیو تک السلام علیکم